حضرات ایک ضروری اعلان سبات فرمائے اس وقت میں بہریہ ٹاؤن کی اس بلڈنگ پہ موجود ہوں جس کو گرینڈ 11 مڈوے کہا جاتا ہے آج اس کا کھیرمہ اور آخری لینٹر کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے جس بلڈنگ پر اس وقت میں موجود ہوں آپ اس کے اردگرد دیکھئے کتنی زیادہ آبادی ہے یہ کسی کھلے میدان میں نہیں جن لوگوں نے یہاں پر انویسمنٹ کی تھی دیس سے تیس لاکھ روپے کے پروفٹ پر ہے آپ میرے گرانڈ پر دیکھئے یہ بہریہ کی تاریخ کی موجودہ سب سے بلند ترین عمارت ہے جو کہ ایک گنجان آباد علاقے میں واقع ہے تیرہ کامیاب پروجیکٹس جو ہیں آن گرانڈ آپ کے موجود ہیں پانسو یونٹس کی آپ ڈیلیوری دے چکے ہیں کس طریقے سے ممکن کرتے ہیں اور یہ ایک سال پہلے یہ کنسٹرکشن اس کی سٹارڈ ہوئی تھی اور اب یہ about to complete جس میں ہر پروجیکٹ کے جو ہے کنسٹرکشن آن گرانڈ چل رہی ہے یہ 11th بیلڈن جس پہ ہم موجود ہیں اس کا ون بیڈ اپارٹمنٹ کتے گا تھا جب آپ نے لانچ کیا تھا ساٹھ لاکھ روپے کا ایک ون بیڈ اپارٹمنٹ ہم لوگ نے لانچ کیا جو کہ آج بیس لاکھ روپے پروفٹ میں اور ڈبل بیڈ اپارٹمنٹ ڈبل بیڈ اپارٹمنٹ جو ہے ہم لوگ نے ایک کروڑ بیس لاکھ روپے اپروکسی میٹلی اس کو لانچ کیا تھا جو کیا ڈیٹ ٹلوڈ بیس کی مانٹ میں کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے یہ جس بارہ ماہ پہلے کی بات ہے مطلب آپ نے اس کی جو کمپلیشن ڈیٹ رکھی تھی وہ کتنی تھی کمپلیشن ڈیٹ الہمدللہ اس کی 18 ماہ کی کمپلیشن ڈیٹ ہے اور 18 مہینے میں انشاءاللہ کسٹمر کو ہینڈ آور دینے جا رہے ہیں یہ جو بھی آپ کنسٹرکشن ڈیٹ دیکھ رہے ہیں یہ بارہ مہینے کی پرفارمنس ہے ہماری یہ جو آپ بیلڈنگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ گرینڈ ایکس کی بیلڈنگ ہے اور جو ان کے پہلے نو پروجیکٹ سے گرینڈ ہائٹ 1 گرینڈ ہائٹ 2 گرینڈ ہائٹ 3 4 5 6 7 8 9 اور اس کے بعد یہ جو بیلڈنگ کی میں بات کر رہا ہوں اس کو ایکس یعنی ٹین کا نام دیا گیا 11 جو ان کا پروجیکٹ ہے اس پر میں اس وقت موجود ہوں جو ان کا بارمہ پروجیکٹ ہے وہ اسلام آباد میں ہے جو تیرمہ پروجیکٹ ہے وہ ٹیپو بلوک میں ہے جبکہ جو چودمہ پروجیکٹ ہے وہ اب بننے جا رہا ہے تو اسیس گرینڈ فورٹین ایک ایسی بہریہ ٹاؤن کی لوگیشن میں بننا چاہ رہا ہے جو بہریہ ٹاؤن نے ڈی اچر آیا کے ترز کے اوپر اپنا پہلی دفعہ اپنے ہسٹری میں ایک بلوک لانچ کی ہے اور اس میں نئے ترز کے فاؤنٹینز، مونومنٹس، گرین ایلیمنٹس جو ہے اس کو یوز کیا جائے گا یہ ڈاؤن ٹاؤن کی ایک ایسی پہلی بیلنگ بننے جا رہی ہے جس کے ہر اپارٹمنٹ کے ساتھ ایک پرائیویٹ ٹیرس ہے جس میں ایک سائٹ پہ آپ کو آئیفل ٹاؤل کا ویو مل رہا ہوگا اور ایک سائٹ پہ آپ کو مونومنٹس، فاؤنٹینز اور گرین ایلیمنٹس کا ویو مل رہا ہوگا ایلیمنٹس کا ویو مل رہا ہوگا اسی ایڈیا میں یا اس کی سراؤنڈنگ میں جو اپارٹمنٹ چالیس لاکھ کا تھا وہ آج اسی نووے کا ہے جو ٹو بیڈ آپ کا اسی نووے کا تھا وہ آج ڈیڑھ کروڑ کا ہے اسی پروجیکٹ کا یہ لگا سکتے ہیں کہ ویدین ٹو پائنٹ فائیویٹ ٹو تھری ایرز کے اندر مور دن ہنڈر پرسن پروفیٹ گین ہوگا اگر آپ ساٹھ کا لے رہے تو یہ ایک کروڑ بیس کا پوزیشن کے ٹائم پر اگزیس کرے گی پرائز پچیس دسمبر سے پہلے تک یہ ایک پری لانچ آفر ہے جو ان کا ون بیڈ اپارٹمنٹ ہے اس کی قیمت انہوں نے پچھتر لاکھ روپے رکھی ہے جس کی ٹوئنٹی پرسنڈ ڈاؤن پیمٹ صرف پندرہ لاکھ روپے ہے اور وہ آپ کو پچیس دسمبر سے پہلے پندرہ لاکھ روپے کا ملے گا اور پچیس دسمبر کے بعد اس کا ریٹ بیس لاکھ روپے ہو جائے گا اسی کے ساتھ ساتھ جو ان کا ڈبل بیٹ اپارٹمنٹ ہے اس کی قیمت ڈیڑھ کروڑ روپے ہے اور اس کی ٹوئنٹی پرسنڈ ڈاؤن پیمٹ تھرٹی لاکھ بنتی ہے صرف تیس لاکھ جبکہ جو سٹوڈیو اپارٹمنٹ ہے اس کی قیمت ستاون لاکھ ہے اور اس کی جو ڈاؤن پیمٹ ہے وہ صرف اور صرف دس لاکھ روپے ہے تو جناب اس وقت ہم گیارویں سے دسویں فلور پر آ چکے ہیں اور میرا ڈرون آپ کو دکھائے گا کہ یہ جو ان کا الیون گرینڈ ایک پروجیکٹ ہے یہ اس وقت جس جگہ پر موجود ہے آپ کو بحریہ ٹاؤن کی گرینڈ موسک نظر آ رہی ہے ایفل ٹاور نظر آ رہا ہے ٹیم پارٹ نظر آ رہا ہے اور نیچے آپ کو دیکھیں یہ بے شمار بیلڈنگز گھر ریزیڈنشل ایریا نظر آ رہا ہے مطلب یہ کسی کھلے میدان یا جنگل میں نہیں ہے یہ اس جگہ پر واقعہ وہ جگہ تھی جو کہ کل کی مٹی آج کا سونا بنی ہے اور جن لوگوں نے یہاں پر انویسٹمنٹ کی تھی اگر کسی نے ساٹھ لاکھ کا اپارٹمنٹ دیا تھا تو وہ آج اسی لاکھ کا ہے جس نے اسی کا لیا تھا وہ تقریباً ایک بیس کا ہو چکا ہے تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے جو ان کا دی اوئیسیز گرائنگ فورٹین کے نام سے لانچ ہونے جائے گا پروجیکٹ اگر اس میں آپ پچیس دسمبر سے پہلے پہلے کوئی بھی اپارٹمنٹ بک کرواتے ہیں تو اس میں آپ پانچ لاکھ سے دس لاکھ کی آفر حاصل کر سکتے ہیں تو جناب اس وقت میں زمین پر آ چکا ہوں اور آپ یہ جتنے بھی سیلز پارٹر دیکھ سکتے ہیں یہ لینڈ مارک ڈیویلپرز کے ہیں ان کے وہ ڈیلرز ہیں جو ان کے تیرہ کامیاب پروجیکٹس جو ہیں ان کے ساتھ ان لوگوں نے کام کیا میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی اپنے لیے کلاپنگ کرتے ہیں کہ یہ چودما پروجیکٹ آپ کے لیے جو ہے یہ لانچ ہونے کے لیے جا رہا ہے یہ جو لینڈ مارک ڈیویلپر ہے اس پر آپ سب کا اعتماد ہے کتنا اعتماد ہے اور آپ کے سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے آورسیز یا باقی پاکستانی یہاں پر انویسمنٹ کرتے ہیں تو ان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے تو جناب یہ اعتماد ہے جو کہ میں چاہتا تھا کہ میرے ناظرین بھی دیکھ سکے ہیں ہسنین بھئی بڑی محبت کرتے ہیں یہ تمام لوگ آپ کے اور اصل میں ریڈ کی ہٹی یہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو کیا پیغام دیں گے ان کو اور ہمارے دیکھنے والوں کو اور کیا ریڈس ہیں الحمدلللہ لینڈمک ڈیویلپرز نے جو بھی پروجیکٹ لانچ کی ہے اور اپنے ٹائم سے پہلے جو ہے اس کو سیکسولی جو ہے ڈیلیور کی ہے تو میں اپنے آورسیز انویسٹرز کو کلائنٹس کو اور اپنے سیلز پارٹنرز کو یہ پیغام دوں گا کہ یہ جو پروجیکٹ بہریہ ٹاؤن میں ایک لانچ ہونے جا رہے ہی ڈی اچرائی کی طرز پہ ہے پر انپے دپارٹمنٹ کی جو ایفل سائٹ پہ جو کیمت چل رہی ہے وہ ایک روڑ پہ کیمت چل رہی ہے اور ہم لوگ جو ہے تیس دین کے ایک ہماری آفر ہے جس میں ہم لوگ پہ جتر لاکھ میں آفر کرنے جا رہے ہیں تیس دین کے بعد اس کاریٹ جو ہے اسی لاکھ روپے گر دیا جائے گا بوکنگ کتنے سے ہوگی بوکنگ جس ٹویںٹی پرسنٹ سے بوکنگ ہے بندرہ لاکھ روپے کی ایک امانٹ ہے اس سے بوکنگ ہے بندرہ لاکھ روپے کنفرمیشن اماؤنٹ ہے وہ بیدن فری مانس آپ نے بے کرنی ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے نا فلیٹ ٹو پرسنٹ پر مانت انسٹالمنٹ آئے گی جو کہ ڈیٹھ لاکھ روپے پر مانت بنتی ہے اس کی ٹوٹل ڈیوریشن کتنی ہے پیمٹس پلان کی ٹوٹل ڈھائی سال کا پیمٹ پلان ہے اور انشاءاللہ تالہ اپنے پیمٹ پلان سے پہلے پیمٹس پلان سے پلان سے پوجیشن ہینڈ آفر کر دیا جائے گا یہاں پہ جو ون بیڈ ابارٹمنٹ ہے اس کا جو منیمم رینٹ آفر کیا جا رہے ہے وہ سیوونٹی تھاؤزن پر مانت ہے اور ٹو بیڈ ابارٹمنٹ اس کا جو منیمم رینٹ ہے وہ ایک لاکھر پر مانت آفر کیا جا رہے ہے جہاں جہاں تک یہ میسے جائے گا میں صرف ایک ہی بات کرنا چاہوں گا ہم لوگوں کا ہمیشہ سے ایک ہی فوکس رہا ہے کہ اپنے پروجیکٹس کو آن ٹائم ڈیلیور کریں اور اپنی جو آفٹر سیل ساروسیز ہیں ان کو ہم لوگوں نے پہلے بھی ثابت کیا جو ہمارے نو پروجیکٹ جو بلکل ریڈی ہیں الحمدللہ آج تک جو ہے اسی میں اللہ تعالی نے کامیابی دی ہے کیونکہ جو پیسے جس پروجیکٹ کے لیے کلائنٹ ہمیں دیتا ہے اعتبار کرتا ہے ہمارے جو ڈیلر بھائی ہمیں دیتے ہیں وہ اسی پروجیکٹ پر لگتے ہیں وہ کہیں میس یوز نہیں ہو جناب میں جب یہاں پر آیا تو میں نے باقی لوگوں سے بھی پوچھا ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی کوئی چیز ہوا میں نہیں ہے جو یہ کمیٹ کر رہے ہیں وہ فائلز نہیں ہیں وہ فائلز جو ہیں وہ اپارکمنٹ ہیں وہ ٹرانسفر ہے اس کا جو بقاعدہ طور پر آپ کے نام لگایا جاتا ہے اور ان کی جو 500 پلس کی ڈیلیوریز ہیں تمام یونٹس کی اس میں ایک کمپلین بھی نہیں ہے ایسا ہی ہے کوئی ایک کمپلین نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 100% ایک ایک کوریسی ہے اور تمام کا تمام ان سب کی ٹیم ور کا نتیجہ ہے اور اللہ گرے ایسی ٹیم پاکستانی سیاستدانوں کو بھی میسر آئے جس سے پاکستان بھی جو ہے وہ پھلے پھلے پاکستان اللہ حافظ